حضرت اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزب نے آپ سوچھو ڈیڑ آراب مسلمان بنائے اور اس میں سے ہو گئے ساڑھے چھ آراب ہیں باروں میں ہو گئے کیونکہ سات آراب میرے ہر میں کہہ رہے ہیں سات آراب میں سے اتنے لوگ ہیں دنیا میں پوری دنیا میں اتنے پیپلز اتنے ہیں یعنی امت لوگ ہیں تو اللہ نے ایتی پیدا کیا اور یہ جو ہے اس میں مرتے بھی ہو اور روزانہ پیدا بھی ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے ڈیڑ آراب دین مسلمان بنائے یہ اس لیے بنائے کیا کہ ہمار کو دوسرے نون مسلم کو یہ دعوت ہے دین کی دعوت کون کتنا صحیح پرپورمس کر سکتے ہیں کتنے زیادہ لوگ کو کون مسلمان کر سکتے ہیں کتنے زیادہ لوگ اس کو ایلیس دین میں ہیں کتنے زیادہ آپ کے ٹیسٹ میں نمبروں جیسے پیپر نہیں آتا آپ کے ریزولٹ اب یہ تو امتحان ہو رہا ہے ہمیں اللہ نے بھرمان میں ڈالیا کہ ہم دوسروں کو دین کی طرف لے گا تو اسی طرح ہمارا ریزولٹ پہ پاتا چلے گا نمبر قیامت کیا ہمارا ریزولٹ کیا نہیں کیا کس نے کتنے کیا کس نے کتنے نیکیاں کیا گیا تو یہ چیز جو ہے نا یہ ہمارا قیامت کیا نہیں ہمارا چلے گا یہ جو ہے ادھر ہم نے اپنا اچھا پر فورمانس کرنا ہم نے اللہ کو دیکھانا ہے کہ ہم کتنی اچھی پر فورمانس کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے اللہ رب العزت نے ہمیں اس لئے کم پیدا کیا ورنہ اللہ رب العزت کو مسلمان حسند زائر مسلمان زیادہ بنائیں گا لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اس لئے کم پیدا کیا تاکہ آپ کو پتے ایک حسلمان تین چار پیر باری ہے وہ جو کہتے ہیں تین سو تیرہ تھے صحابہ رزی راجمائی حضی شرک کا مفہم ہے کہ وہ تین سو تیرہ تھے اور وہ لاکھوں میں وہ ہزار تھے میں اس طرح کچھ بتا رہے ہیں وہ جو ہے نا صحابہ اس پر بخون پر باری ہوئے اللہ رب العزت نے صحابہ کو زیادہ کر کے لیا تو وہ لوگ جو ہے وہ باگ کی آواز ہیں صحابہ کے دلوں میں ایمان کا جذبت ہے تو وہ جو ایمان ہوتا ہے نا ایمان انسان کے حضر اس ایمان کی بات ہوتی ہے ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں وہ ایمان اور جذبہ آج کل نہیں رہا اس طرح ہم ہوتا تھا صحابہ رزی راجمائی کے ٹائم اس طرح اسلام کو جو بلندیاں ملی ہے نا اس طرح وہ آج کے دور میں اسلام نہیں رہا کیونکہ آج کل ہمارے کمزور ہی ہے وہ میرے دوستوں ہم نے دوسروں کو دعوت دے جس طرح بھی ہو ہم لوگ پیدا ہوئے نا اس دنیا میں آئے ہیں ایک تو اللہ نے ہمیں دو چیز اللہ نے ہمیں ڈالے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں بیجا ہے چھیک کرنے کے لئے کہ یہ ایک تو نفس کا جہاد ہوتا ہے دوسرا جو ہے دعوت کا اور تیسرا جو ہے یعنی اگر وہ خوار آپ کو تنگ کرے تو جہاد کرے اس ٹائم آپ ممکنے کر سکتے ہیں لیکن جب تک نہیں کر سکتے ہیں جب تک وہ آپ کو آگے سے تنگ نہ کرے آپ کو کچھ کہنا تو وہ جو ہے اللہ رب العزت نے یہ تین چیزیں اس میں سے سب سے پہلا جو ہے آپ نے آپ کو سیدھا کرنے صحیح کرنے دوسرا کیونکہ ایک تو اللہ کا عبادت ہے اللہ کی عبادت کرنے دوسرا دوسرا یہ ہے کہ ہم نے دعوت دے لئے اور وہ کیا دعوت دعوت دلالخیر دعوت دلالقرآن قرآن کی دعوت دینی ہے دوسرا تک ہم نے دعوت دا کیونکہ نبی پانسر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیا تھا ہم نے اللہ کی طرف لوگوں کو بڑھا کرنے جب سے ضروری ہے اور تیسرا اس میں ہے کہ اگر آپ کے پاس دماغ بنجاب میں تو وہ طاقت آجے کہ وہ جو ہے نا آپ جہاد کے زور سے اسلام کو قائم کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کو کفار آگے سکتے ہیں اس طرح پھر تب کر سکتے ہیں وہ جو ہے نا وہ آپ کی طاقت بن جائے گی کچھ آپ کو کفار کچھ نہیں کہہ سکے گی اگر آپ کو کچھ کہیں گے تو اس کاملے میں آپ نے رہے ایک جہاد پر آ جائے گا آپ ان کو جو ہے نا اللہ کی طرف زور سے بھولا ہو گا دوسرے دوسرے پر ہی کسی اب کوئی آپ کو ایک بوس بتائے آپ کو اپنی کارٹمنٹ میں رکھا آپ نے آپ کا بوس ہوا کو کہے کہ آپ دوسرے تک میرے یہ جاکومنٹس اور میری دعوت کو دوسرے تک انچائی انوائیڈ کرنے کی تو آپ کی اتنا پوش ہو اسی طرح اللہ سے ہمیں پوش ہونا چاہیے ہر حال میں اللہ کے ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان پیدا دیا ایمان کی دولت سے نوازہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے اور ہم لوگ سوچتے تھیں ایسے جبرائیل کو اللہ رب العزت نے کہا ان کو اُلٹا دو تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ اس آلن کو بھی کر دو جو دین و رات آپ کو اس مسجد میں آپ کو یاد کرتا ہے اور آپ کی یاد کی بغیر کچھ نہیں کرتا ہے بس صرف آپ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کو سب سے پہلے اُلٹا دو اس پر زمین سب سے پہلے اُلٹا دو کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کو میرے دین پر بھی بھی قیدرت نیے آنے یہ دوسروں تک دعوت پہنچاتا دوسروں تک دین پہنچاتا تو آج یہ دین نہ آنا پڑتا ہے اس پر وہ لوگ آج یہ دین نہ دیکھتے ہیں ان کو سب سے پہلے اُلٹا دو Guru ن无 اللہ رب العزت ہیں رحمت بھار گیا نہ پھونا سختی اللہ رب العزت ہم لوگوں کو یہ دھوکیں لیتے ہیں ہم دوسروں تک دین پہنچائے چاہے وہ یوٹیوب کے ذریعے سے ہو چاہے وہ ٹپ ٹوپ کے ذریعے سے ہو چاہے وہ فیس بک کے ذریعے سے ہو چاہے وہ انسٹاگرام کے ذریعے سے ہو چاہے وہ ورسپ کے ذریعے سے ہو جیدر سے بھی ہو بس ہم اس دین کو آگے تک دوسروں تک پہنچائے باقی انگلہ کتاب باقی ہدایت اللہ نے دے لی صرف ہم لوگوں نے بس پہنچانا ہے تک کہ کل قیامت کی دین گفار یہ نہ کہے کہ ہم نے سوئی تک پہنچا دی اور ان لوگوں نے ہمیں ایک آیت تک نہیں پہنچا تو اس چیز میں ہم دوسروں تک بھی دین پہنچائے اور خود کی بھی صلاح کریں اور میرے دوستو امید ہے آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آئی ہو دی میری جو اللہ رب العزت نے جو میرے سے کروائی تو ہم بھی بہت کنز ہو رہے ہیں اللہ ہمیں بھی جو ہم نے بات اکیس پر عمل کرنے کی تحقیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو اوکے جی بہت چھوڑی ہے سلام علیکم دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ